ہلو ایوریون کیسے ہو آپ سب لوگ اور اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہوں گا اپنا ایکسپیرینس کو لے کے جو میرا یہاں البانیا ترانا میں ہوا ہے یہ میرا کنٹری نمبر ٹوئنٹی ٹو تھا اور جرنی بہت اچھی رہی یہاں کے لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں اور آپ کو ہر طرح کی گائیڈ مل جاتی ہے اور بس بہت زیادہ چیپ ہیں اور ٹیکسی جو ہے وہ ایوریج ہے اگر آپ یہاں پہ آو گملا پرنا چاہو تو یہ ٹرانسپورٹ کے منز آپ لوگ یوز کر سکتے ہو میں ابھی جہاں پہ کھڑا ہوں یہ ڈیسٹی ماؤنٹینز ہیں لوگ کی اور یہاں پہ میں آیا ہوں اور آکے تھوڑا سا گھوما پھیرا اس ایریا کو پورا ایکسپلور کیا ہے اور پوری یہ ماؤنٹینز کا ایریا آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو پورا یہ میں دکھا دیتا ہوں خیر یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو یہاں کی اگر ایکانومی کی بات کرے تو اتنی اچھی نہیں ہے اور یہاں پہ یہ ملک سیٹلمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے شاید کیونکہ یہاں کے ٹوٹل جو اس دنیا میں جو لوگ ہیں البینینز وہ نائن ملین ہیں اور آپ تھری میلینز ہی صرف البینیا میں رہتے ہیں باقی سکس میلین آؤٹسائیڈ دے البینیا رہتے ہیں تو آپ خود ہی سوچ لو کہ اور وہ جوب کے سلسلے میں ہی بار گئے ہیں تو اگر اپنی ایکانومی اتنی اچھی ہوتی تو شاید وہ لوگ باہر نہ جاتے ایک یورو کے اگنسٹ آپ کو جو پیسے جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں 1.22 البینین لیک یہ ریٹ ہے ان کا اور یہ آپ کو کسی بھی جگہ سے ایکسچینج کرا سکتے ہو یا ایٹی ایم مشین ہیں وہ وہاں سے آپ کر سکتے ہو اور میں نے کچھ بتایا ہوا ہے ایک کریڈیٹ یونین کے نام سے بینک ہے کہ وہاں سے پیسے نکالتے تو کوئی چارجز کوئی فیس نہیں لگتی باقی ہر جگہ فائی فیورو اس کی فیس ہے تو وہ آپ لوگوں کو دینی پڑے گی تو البینینین جو پیسے جو دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں یہ ان کا دو ہزار کا نوڑ ہے اور چیزیں یہاں پہ اتنی ایکسپینسیب نہیں ہیں بہت ہی چیپ کنٹری یا آرام سے ایکسپلور بھی کر سکتے ہو اور مگر جوپس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی پروگرس ہوئی ہے وہ پچھلے لاست 30 ایرز میں ہوئی ہے اس سے پہلے کوئی بھی یہاں پہ پروگرس نہیں ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی ون میں کمیونیزم جب ختم ہوا ہے اس سے پہلے ڈکٹیٹر شپ تھی یہاں پہ تو آپ خود ہی سوچ لو کہ اس میں کیا حال رہا ہو گیا اور بالکل بھی مطلب جو یہ لوگ پروڈیوس کرتے تھے وہ خود ہی کھاتے تھے اور مطلب بار کے دنیا کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہی نہیں تھا اور یہاں پہ ٹوریزم کرنا بھی بہت ہی مشکل کام تھا اس سے پہلے مگر بعد میں یہ ختم ہو گیا کام اور لوگوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیا اور کمیونیزم ختم ہو اور کیپٹلیزم ہو گیا شروع تو یہ میرا کام تھا یہاں پہ آنے کا اور اپنوں کو بتانے کا کہ جوب کے حوالے سے اگر آنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ویزا کی کٹیگریز ہیں اے بی سی ڈی اور لانگ ڈرم ورکنگ ویزا ہے ڈی کیٹیگری کا وہ اپلائے کر کے آ سکتے ہو مگر اگر آپ کے پاس بہت ہی کوئی ایکسیکشنل ٹیلنٹ نہیں ہے اور کوئی بہت ہی ہائی سکلڈ ورکر نہیں ہے تو پھر یہاں آگے آنا بیکار ہے کیونکہ دو سو سے تین سو یورو ایوری سیلری ہے یہاں پہ تو اس میں تو گزارا امپوسیول ہے اور یہ مانی تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ پھر دیکھ لو اور جابز وغیرہ کے حوالے سے نہیں ہیں باقی ایکسپلورنگ کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے بہت ہی چیپ اور اچھا ملک ہے تو ضرور آنا اور یہاں پہ ایکسپلور کرنا اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت کچھیں کرنے کو یہاں پہ اگر آپ لوگ آنا چاہے ہو تو اور ویزا بھی بہت ہی آسان ہے یہاں کا میں تو شینجن ویزے پہ ہوں اگر آپ کا شینجن ویزا ہے یا امریکن یا یو ایسے کا ویزا ہے یا یوکے کا بھی ویزا ہے تو آپ لوگ آ سکتے ہیں اور آرام سے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے مگر ایسے ویزا لینا پڑتا ہے وہ بھی آرام سے مل جاتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے اپلائے کرنا تو آپ اس کا ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہو کہاں سے کیسے اپلائے کرنا تو یہی سب کچھ انفرمیشن تھی کچھ میری یہاں کی حوالے سے جو میں نے شیئر کر دی آپ کو سے بارال ایک اور امپورٹن چیز یہاں کے جو بس کا جس کیجول ہے وہ آن لائن نہیں ہے وہ آپ کو لوگوں سے پوچھ پاس کے جانا پڑے گا یہاں وہاں ہاں تو یہ تھوڑا سا پروبلم ہے اور باقی سم اور یہ سب کچھ بھی چیپ ہے آرام سے میں نے ون کی سم لی ہے جو کہ آرام سے دس یوروں میں مجھے مل گئی تھی ائرپورٹ پر ہی تو لیٹس سی کہ آگے کا میرا ایکسپیرینس میں ایک دو دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور میری جرنی اینڈ ہو جائے گی البینیا ترانہ کی پر پاس بیوٹیفول جارنی تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اللہ پیس